بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ فلق قبر کریں گے سورہ فلق بھی مکی صورت ہے تو یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی جسی زمانے میں سورة الناس نازل ہوئی تو سورة الفلق کا آپ ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کی کچھ تفہین بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بعض الفاظ تو وہی ہیں جو سورہ الناس میں بھی استعمال ہوئے ہیں مثال کے طور پر لفظ قل لفظ من اسی طرح لفظ شر اور بعض الفاظ جو ہیں وہ پہلی دفعہ استعمال ہوئے ہیں اب ایک ایک آیت کر کے دیکھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بی کی رب رب بربی اس کا مطلب رب کی الفلق سب تو اب اس کا جملہ کیا ہوگا قل اعوذ برب الفلق یعنی کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں سب کے رب کی من اس سے مراد ہوتی ہے سے شر سے مراد شر ہے ما جو اس نے خلق پیدا کیا یعنی اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا من شری ما خلق اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اور اندھیرے کی شر سے جب وہ چھا جائے ومن اور سے شری شر ان نفاثات پھوکے مارنے والیاں فی میں العقد گرھیں ومن شر نفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھوکے مارنے والیاں کے شر سے یعنی کہ یہ جو جادو گھنٹے وغیرہ کرتی ہیں ان کے شر سے ومن شری اور شر سے کس کے حاسدن حسد کرنے والے کے اذا جب حسد جب وہ حسد کرنے لگے تو اب ان آیتوں میں بعض الفاظ تو بار بار پلٹ کر آ رہے ہیں اس لئے ان الفاظ کو اگر آپ یاد کرنے تو یہاں پر بھی اور قرآن میں جہاں جہاں وہ الفاظ آئیں گے آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا اسی طرح ہم نے لاس درس میں بھی کیا تھا اسی طرح ہم اس درس میں بھی کریں گے اب مثال کے طور پر لفظ اذا ہے جو تیسری آیت میں آیا ہے اذا اس کا مطلب ہوتا ہے جب اسی طرح آپ سورت نصر میں بھی پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح مطلب وہی رہے گا اسی طرح لفظ من ہو گیا وا ہو گیا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں رب ہو گیا الفلق ہو گیا قل ہو گیا اعود ہو گیا یہ جہاں جہاں آئیں گے ان کا مطلب یہی رہے گا تو قل اعود برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں پناہ میں آتا ہوں سب کے رب کی من شر ما خلق پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ومن شر غاسق ندا وقب اور پناہ میں آتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر نفاثات فلو قد اور پناہ میں آتا ہوں گرہوں میں پھوکنے والیوں کے شر سے یعنی کس کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس لئے بھی رب شروع میں اللہ عز و جل نے بیان کیا اور باقی تمام چیزوں میں پناہ اسی کی ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے کس کا سب کا اور اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر چیز سے جو شر والی ہے اور پناہ میں آتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں تو ان تمام چیزوں سے میں اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں تو یہ اس صورت کے بیسک معنی ہیں اور مفہوم ہیں تو پھر تفسیر جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہے تو اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں اور قرآن میں پھر یہ الفاظ جہاں جہاں پلٹ کر آتے ہیں وہاں پر انہیں اپلائے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت فائدہ ہوگا وما علينا إلا البلاغ کچھ مجھے